بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا محبا نہایت رحمت اللہ علیہ وسلم لام مین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ الف لام مین یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پریزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور عادات کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خط کر دی اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰهُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر بہر لگا رکھی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عصاب تیار ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْلِبُونَ اور بعض لوگ ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور اس سے بے خبر ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوچ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَانُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَى النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ Эَلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُفَهَاءُ ولیکن لا يعلمون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبا مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آو تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغیانهم يعمهون اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نہیں کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئی مثل ہم کمثل اللہ استعقد نارا فلما اضاءت ما حولہو ذہب اللہ بنورهم ذہب اللہ بنورهم وترك ہم فی ظلمات لا يبصرون صمم بکم عمی فہم لا يرجعون ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے اردگرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنوں زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ جیا کہ کچھ نہیں دیکھتے یہ دہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالكافرین یکادو البرق يخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشو فیه وإذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء اللہ لدہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علا كل شئی قدیر یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیلیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہو رہے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر واشنگ ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شباہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لیے زمین کو بھی چھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُنْ نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بنا لاؤ اگر تم سچی ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایدن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا فَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بحیستوں میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْنِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَرْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْذِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مکشر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافر مانو ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ ایک قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتی ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے پا لے ہیں کیف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فاہیاكم ثم يمیتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْحِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خواتار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیز کرتے رہتے ہی فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں وإذ واعدنا موسا أربعین ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسا الكتاب والفرقان لعلكم تہتدون وإذ قال موسا لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم اور جب ہم نے موسا سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور موجز حنایت کیے تاکہ تم حنایت حاصل کرو اور جب موسا نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود تھیرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو پھر اپنوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے ہاتھ میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور جب تم نے موسا سے کہا کہ موسا جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لئے من رو سلبہ اتارتے رہے کہ جو باقیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نوزان کام دے تھے وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُخُونَ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حد وطن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے آزاد نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے وَإِن اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُشْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِيهُ وَعَدْنَا بِالَّذِيهُ وَخَيْرِ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيلِينَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَرُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا کھاک معلوم کر کے پانی کی ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئے روزی کھاؤ اور پیو پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھیدنا اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر سبب نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نواتات زمین سے اکتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ اندہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر اکار زلط و رسوائی اور محتاجی و بینوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یعزنون وَإِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْقَاسِرِينَ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا سکارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے عمال کا صلاح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غربہ مناک ہوں گی اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہتور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خزارے میں پڑ گئے ہوتی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ظلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پریزگاروں کے لیے نصیحت بناتے ہیں اور جب موسیٰ نے افتی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان دان قَالُ دْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكِ تَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُ دْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرْغُ النَّظِرِينَ قَالُ دْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَا إِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بورا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے ترمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کی دل کو خوش کر جتا ہو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں اور اللہ میں چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسق الحرث مسلمت لا شیت فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما کادو یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو بے عیب ہو اس میں کسی طرح کا دعا ہو نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرص بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم چھگڑنے لگے حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ثم قست خلوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لاتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کھر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَحْقِلُونَ مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کی قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدر دیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ مَا يُسِرْخُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغْمُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنَّادِ اللَّهِ لِيَشْتَغُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَّا كَجَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَّا يَكْسِبُونَ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے اور بعض ان میں انپڑھ ہیں کہ اپنی عارضوں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تاکہ اس کے عوض تھوڑی سے قیمت یعنی دنیاوی منفعات حاصل کریں سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کیسے کام کرتے ہیں سوڑھتم عند اللہ عہدہ فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون على اللہ ما لا تعلمون بلانا من کسب سیئتا وہ واحاطت به خطیئته فاولئیک فاولئیک لأصحاب النار هم فيها خالدون اور کہتے ہیں کہ دوزف کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کیا اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو کھیر لیں تو ایسے لوگ دوزف پہ جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے وَإِذْ أَخَلْنَا مِيْتَا قَبَنِيْهِ سَرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِجَيْمِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَانَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْ مِنْكُمْ وَآتُمْ مُعْرِضِونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ جِمَاعَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباق اور رشتگاروں اور یتینوں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہنا تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے مو پھیر کر پلٹ گئے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے بطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من بیارهم تظاهرون عليهم بالاتن والعذوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليهم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَجْدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا چَعْلَيُونَ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں بطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ٹا دیے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة فلا يخفخ عنهم العذاب ولا هم منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتينا عیسى بن مريم البينات وآیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكذرتم ففريقا كلبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف دلعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما يؤمنون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی حلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی اور ہم نے موسى کو کتاب انعیت کیا اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسى بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھتلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں نہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان نہ دیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّفُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُ مِنْ طَبِلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئے جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے پس کافروں پر اللہ کی لہنہ جس جس کے بدلے انہوں نے اپنے تہیں بیچ گالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلاف ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْهَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَجِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبِلُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کی پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَلْتُمْ عِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اِرْطُورَ وَخُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْعِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكْفِرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ وَالْآخِرَةُ عِلْمَدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے موجزات لے کر آئے پھر تم ان کے کوہی تور پر جانے کے بعد بچھرے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ اہد لیا اور کوہی تور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبس بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رج گئے تھا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخر آپ کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہاری کیلئے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو مورد کی آرزو تو کرو ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین ولتجدنهم احرصا من الناس على حیاته ومن الذین اشرطوا يود احدهم لو یعمر الف سنه وما هو بمزعزه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون قل من كان عدو المجبرین فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لنا بين يدیه وهدو وغشرار المنین اور ان عامال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھوڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے من كان عدواً للہ وملائفته ورسلہ وجبریل ومیکار وجبریل ومیکار فین اللہ عدو للكافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اَوَقُلْ لَمَا عَاہَدُ عَجْدًا بَلَغُوا فَرِقٍ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میگائی کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں یہ ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینگیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُّخْلٌ مِّنْ عَادِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ خَرِيقٌ نَبَذَ خَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُّرِهِمْ كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب نهاوت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانِ اَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھا سیتے تھے اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرص لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے نیا بیوی میں جدائی ڈھائی دیا اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے انہوں نے جانوں کو پیس ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جان جائیں وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْلَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا سلام ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے اے اہلِ ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رعینا نہ کہا کرو انذر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں اہلِ کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے مالا سخن آیت او ننسها نأت بطیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ علا كل شيش قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارد وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولكم كما سئل من سا من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد غل سواء السبیل ہم جس آیت کو منصوب کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا بیسی ہی اور آیت پھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے؟ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ زید رستے سے بھٹک گیا ود کثیر من اہل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفاوا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصلتوا حتى يأتي اللہ بأمره ان اللہ على کل لشیش قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجلو لند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافکانہ دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے اور نماز عدا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لوگی کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا ممن كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برها عنكم ان كنتم صادقین فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سواق کوئی بحث میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچی ہو تو دلیل پیش کرو ہاں کیوں نہیں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی امان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناکناک وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم من منعن ساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزیم ولهم في الآخرة عذاب العظيم اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یا نہیں مشرق تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر لے گا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کیلئے کوشش کرے ان لوگوں کو کچھ ختم ہی کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر درتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا ارزا وللہ المشرف والمغرب فایم ما تولو فتم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَقِرُونَ اور مشرف اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر بھی تم رکھ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ صاحبِ بُسَدْ ہے با خبر ہے اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہے وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ جاؤ تو وہ ہو جاؤ 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 ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْنَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آَيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ مِنْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاعَاكَ مِنَ الْعِلِّ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ بِالِي وَلَا نَصَارَى اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہی جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں اے پیغمبر ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزف کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحیِ الٰہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی نددگاہ اللہ کی پیغمبری ہم کتاب يتلونه حق تلاوتی جن لوگوں کو ہم نے کتاب ان آیت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارتانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہلِ عالم پر فضیلت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی استفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِينَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنًا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَّرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنا ہوں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہِ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنگا لوں اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزق کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے وَإِذِ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں موچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہرمان ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبوز کی جو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک ساف کیا کرے بے شک تو غالب ہے صاحبِ حکمت ہے وَمَنْ يَرَبْ عَمِّنَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ عَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ابراہیم کے دین سے کون روغردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرف میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرماوردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرص کی کہ میں رب العالمین کا فرماوردار ہو گیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت دیا اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون جس وقت یعقوب وفاق پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے باپ تم کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو دوہر عمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی وقالوا کونو ہودا او نصارا تہتدو قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق وما اوتي موسا وعیسا وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبغة اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعیل اور عصا اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما پردار ہیں پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائے اور اگر مو پھیر لے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قل اتحاجوننا في اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلموا ام الله ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگاہ ہے اور ہم کو ہمارے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود و نصارا کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نہیں کیا اور تم کو وہ جو تم نہیں کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی ورقا اللہ العظیم سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں مو پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیکھے رستے پر چلاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امتِ معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنو اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقدر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرہ معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرہ نہیں سمجھتے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی زائع کر دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحبِ رحمت ہے قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا كِتَابًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا يَعْمَنُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف مو اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پہنے کے بعد اسی مسجد کی طرف مو کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترین وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِعَا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر تم ان اہلِ کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کی پیرو نہیں ہو اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جا ہو جائے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا چلتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت کی موں کیا کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجت فولی وجہك شطر المسجد حرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فولی وجہك شطر المسجد حرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکروني اذکركم واشکروني ولا تکرون اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا مو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو بے شبا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رکھ کیا کرو یہ تعقید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چڑھو جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجی ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی پران اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہرے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں اور ہم کسی قدر خوف اور دھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے لقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی انعائتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک کوہِ صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانِ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے بلکہ یہ ایک نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے دانا ہے جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتی ہیں باوجود ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانی کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو ساف ساف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب حلقہ ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ محلت ملے گی اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم والی کے سوا کوئی عبادت کلائے نہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِنِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِی فِ الرِّيَاحِ وَالْسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِنُونَ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا ہیں اور میں میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہو جانے کے بعد سر سبس کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کے خدرت کی نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوا الْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْا أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بار عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سب عذاب کرنے والا ہے اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذابِ الٰہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح اللہ ان کے عامال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزق سے نکل نہیں سکیں گے یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُوا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْا كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے تدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تخلیق لیے جائیں گے یا ایہا الذین آمنوا کنوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان كنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن ابطر ورع رباغ ولا عاد فلا اسم علیه ان اللہ غفور رحیم جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی علا کرو اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو مجبور ہو جائے بشرتے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکن جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے انہ الذین یکتبون ما انذر اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قليلا ویشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القیامة ولا يزکیهم ولهم عذاب أليم اولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بان اللہ نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اختلقوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ دھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں یہ اس لئے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ نَيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْطَ وَالنَّسِلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَفَلَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْنِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْحَادَ وَمِنَ النَّاسِ نَيِّشْرِ نَفْسَهُ الْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرُوفٌ بِالْعِبَادَ اور قیامِ مِنَا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جندی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گنا نہیں اور جو بات تک ٹھیرا رہے اس پر بھی کچھ گنا نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے دھرے اور تم لوگ اللہ سے دھرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافظ زمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ گواہ دا ہے حالانکہ وہ سب جھگڑا یوں گئے اور جب پی پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھسا دیتا ہے سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ داتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایوها العدین آمنوا دخلوا في السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتكم البيبنات فاعلموا ان الله عزیز حكیم هل ينظرون إلا آئین اتیهم الله في ظلل من الامام والملائکة وقضی الامام وإلى الله ترجعهم الله سلبا لإسرائیل مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہن جانے کے بعد لڑ کھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا حساب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور فرشتہ بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائیں اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سب عذاب کرنے والا ہے زین للذین کفروا الحیات الدنيا ویصفرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم يوم القیامة والله يرهد من يشاعوا بغیر حساب كان الناس امتا وواحدة فبعث الله النبيین مبشرین واندرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس مختلقوا فيه ومختلقوا فيه اللہ لذین اوتو من بعد ما جاءتهم ربینات بغیر بیلهم فہد اللہ لذین آمنوا لمختلقوا فيه من الحق بإذنه والله يهلی من يشاعوا لما صراط مستقیم اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کرتی کرتی ہیں اور وہ مومنوں سے تمسخور کرتی ہیں لیکن جو پریزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر اوپر اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر لے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کے ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے ہرمتا نصر اللہ ألا ان نصر اللہ قریب يسألونك ما لا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فلوالدین والاقربین واليتانا والمساكین وبن السبیر وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِن نَوَارِ عَيْمٍ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بحیشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثوبتوں میں ہلا ہلا دیا گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب فکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہلِ استحقاق یعنی ماباب کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے کتب عليكم القتال وهو خر لکم وعسا أن تكرهوا شيئا وهو خير لکم وعسا أن تحبهوا شيئا وهو شر لکم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشہر الحرام قتال من فيه قل قتال فيه كبير وصفا عن سبيل الله وكفرهم به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینكم ان استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دینه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرى وأولئك اصحاب النارهم فيها صالدون اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلَّهِ الْلَائِكَ يَغْجُعُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ رَحْمَةَ الرَّحِيمِ مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناغبار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے ہاتھ میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مزر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت گاتی ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ اکاوہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتی ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھکا ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزت میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے ان مئنوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفوك كذلك يبین الله لكم الآیات لعلكم تتفكرون فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیل وانت خالقوهم فإخوانكم واللہ يعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریاد کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے ہیں مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرنے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کہا ہے اور اگر تم ان سے ملجل کر رہنا یعنی خرچ اکھٹا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکریف میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَذَاء فَاَعْتَذِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْرُونَ فَإِذَا تَطَحَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اور مومنوں مشرق عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرق عورت خواہ تم کو کیسی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیہ کی نہ دیں کیونکہ مشرق مرد سے خواہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بحشت اور بخشت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور تم سے حیث کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو جو تو نجاست ہے سو ایم حیث میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے بانو اور پاک ساف رہنے بانو وہ دوست درستا ہے نساؤکم حرص لکم فأتو حرصکم انا شئس وقدمون انفسکم واتقوا اللہ واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِأَیْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے دھرتی رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور آئے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پریزگاری کرنے اور لوگوں میں سلوہ سازگاری کرنے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے معاقضہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر معاقضہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے لِلَّذِينَ يُغْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرْ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِتْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُوفِ وَلِلْرْعِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تئین روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھوائیں اور ان کے خوابن اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مجدد میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقات ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فصیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے الطلاق مرتان فانسا کن بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود الله فان خفتم ان لا يقیما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنى ان يقیما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفع طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو یہ طریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو محر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاونت کے ہاتھ سے رہائی پانی کے بدلے میں کچھ دے جالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدی حدی ان سے باہر نہ نکرنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہکار ہوں گے پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوں ہاں اگر دوسرا خاونت بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاونت پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کے دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھ دی ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَانِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُدْوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعوف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے تم کو جو نعمت محق تھی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل تھی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے دردے رہو اور جان رکھو کہ أنلہ ہر چیز سے واقف ہے اور جب تم عورتوں کو طلاب دے چکو اور ان کی عددت پوری ہو جائے توجب وہاں آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت بدھو اس حکم سے اُس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین دلتا ہے یہ تمہارے لیے نہائیت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جان جانتے ہیں والوالدات یردان اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان يتم من رضا وعلى المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہیں اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضا مندی اور سلا سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گنا نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گنا نہیں بشرتے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور اللہ سے درتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے والذین يتوفون منكم ويدرون ادواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے 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 اور جب یہ عدد پوری کر چکے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنا نہیں اور اللہ تمہارے سب کاموں سے محقب ہے اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مغفی رکھو تو تم پر کچھ گنا نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے مگر ایام عدد میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار بنا کرنا اور جب تک عدد پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے درتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقدة النکاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسو الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا محر مقرر کرنے سے پہلے طلاف دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہاں ان کو دستور کی مطابق کچھ خرچ ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مقدور کی مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کی مطابق دے نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاف دے دو لیکن محر مقرر کر چکے ہو تو آدھا محر دینا ہوگا ہاں اگر عورتیں محر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا محر دے دیں تو ان کو اختیار ہے اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لاللہ قالتین فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِينَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً على المتقین كذلك يُغَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ نَعَلْ لَكُمْ تَعْقِنُونَ مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نمازِ عصر پورے احتمام کے ساتھ عدا کرتے رہو اور اللہ کے آگے عدب سے کھڑے رہا کرو پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سبار جس حال میں ہو نماز پڑھ دو پھر جب امن و اتمنان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتی تھے اللہ کو یاد کرو اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنے عورتوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرص دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی گئے ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور متلقہ عورتوں کو بھی دستور کی مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے پریزگاروں پر یہ بھی حق ہے اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لدو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشتون وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو لہو اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جار جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رہتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے کون ہے کہ اللہ کو قرض حسن آتا کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گناہ زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گی اَلَمْ تَرَئِنَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ وَنُبْعَثْنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَانُوْتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تیہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدہ کر دیئے گئے پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تعلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہوں اور اس کے پاس تو بہت سی دورت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیرت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا ہے دانا ہے وَنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فِيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُونِ جَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی تعلود کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے گئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بکشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے غرز جب تعلود پوجی لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہرہ نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب تعلود اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جعلود اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لے کہ بسا اور ساتھ تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ ثابت عدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ لوگ جعلود اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پردگار ہم پر صبر کے دہانے کھوڑی دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر ایک کفار پر فتح یاد کر فہزموہم بی اذن اللہ وقتل داود جانوت و آتاہو اللہ الملک والحکمہ و علمہو مما یشا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو تعلود کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور دعود نے جالود کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور تانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو قرعہِ عرض تباہ ہو جاتا لیکن اللہ اہلِ عالم پر بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتی ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شباب اہم برو نسو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیس بن مریم البینات وایدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ مقتتنوا ولكن اللہ يفعل ما يريد یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلد کی اور عیسی بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی آتا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہی اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگوں کے تعالی نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے ایمانی والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ آمال کا سعودہ ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراح في الدين قد تبين لن وشد من الغيب فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروت وثقا لنفصام لها لنفصام لها واللہ سميع علیم اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگاتی ہے نہ نین جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس پدر وہ چاہتا ہے اسی پدر معلوم کنا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل القدر ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گنگراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر امان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والے 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 اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جان جائے اللہ علی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت جو کچھ سنتا ہے اولئك اصحاب النار هم چھ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِن قَوْمَ الظَّالِمِينَ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیر سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتی ہے یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجی یہ سن کر مکافر حق کا بکہ رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کر دیا او کالذی مر على قرية وهی خاویت على عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت عام ثم بعثه قال کم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم؟ قال بل لبست مئت عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرگنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لیا اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے گو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے گو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنے مدت میں مطلق سڑی گوشی نہیں اور اپنے گدے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے غرص ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنے قدرت کی نشانی بنائیں اور ہاں گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَظُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبت أنبتت سبع سلاب في كل ثنبلت مئت حب واللہ يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پرفردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لی فرمایا کہ چار پرندے لے لو پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئے اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتی ہیں ان کے مال کی مثال اس دانی کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانی اور اللہ جس کے عجل کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور اللہ کو شائش بھیلا ہے سب کچھ جاننے والا ہے الَّذینَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَا فَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرت خیر من صدقت يتبعها أذاء واللہ غنی حلیم جو لو اپنا مال اللہ کے رستے میں سرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرج کا کسی پاس احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تقریف دیتے ہیں ان کا سرہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ خمگین ہوں گے جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو عزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہتے نہیں اور درگزر کرنا پہتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء انا کالذی ينفق ماله رئاء الناس کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الآخر فمثلوک مثل صفوان عليه تراغ فأصابه واضل فتركه صدقات لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذین ينفقون امواله باتراء مرضات اللہ وتثبیتا وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربره أصابها وابل فآتت اخلها بعثين فإلا من خبها وابل فطل والله بما تعملون بصير مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عیزہ دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرج کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس جٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مے برس کر اسے صاف کر ڈالے اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے عامال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرج کرتی ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر زور کا مے پڑے تو دبنا پھل لائے پھر اگر مے نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے ایردو احدكم ان تكون له جنة من نخیل و اعناب و اعناب تجری من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات و اصابه الكبر ولہ ذریت ضعفا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبین الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون یا ایہا الولین آمنوا او ننفقون من طیبات ما كسبت ومما اخرجنا لكم من الارد وَلَا تَيَنَّمُ الْخَبِيثَ مِنْ مُنْ فِقُونَ وَنَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِقُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَمَنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ حَمِيدٌ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خجوروں اور رنگوروں کا باق ہو جس میں نہریں بہر رہی ہوں اور اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا پا ہاں پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو نہ کہاں اس باق پر آگ کا بھرا ہوا بگولہ چلے پس وہ جل جائے اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرج کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز جس کے کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لیں اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے الشیطان یعنکم الفقر ویغمرکم بالفحشا والله یعنکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم یؤتی الحكمت من یشا ومن یؤتی الحكمت فقد اوتی خیراً کثیراً وما ينذکر إلا أولوالعباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نبر فإن الله يعلمه وما للظالمین من عنصار ان تبدو الصدقات فنع ما لہی وان تخفوها وترتوها الفقراء فهو خیر لکم ویكفر عنكم من سیئاتكم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شیطان تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشیش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی محمد ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپل مند ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا ارز کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا اور اللہ کو تمہارے سب قاموں کی خبر ہے لَيْسَ عَلَيْتَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلْا اِلْا اِلْتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَصِرُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْلِيَاءَ مِنَ تَعْرِقُهُمْ بِذِينَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْخَافَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرض کروگے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرض کروگے اللہ کی خوشنودی کے لیے کروگے اور جو مال تم خرض کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرض کروگے تو ان حاجت مندوں کیلئے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں کرتے اور مانگنے سے آر ہوتے ہیں یہاں تک کہ نا مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانسا ہوتے اور تم جو مال خرج کروگے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ شِرْهُ وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ أَبِرْهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا صَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَفَّطُهُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى وَأَحَلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظُةٌ مِنْ رَبِّهِ فَيُنتَهَى فَلَهُ مَا سَدَفَ لَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَقْلَائِكَ أَصْحَامُ النَّارِ عِنْ فِي لَا خَالِبُونَ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کر خوف ہوگا اور نہ غم جو لوگ سوت کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ وقتا اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیسنا بھی تو نفی کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ رہا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کی سکر اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہے ہیں یمحط اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کثار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خلف عليهم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا این کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَلَا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَقُونُ رُؤُسُ أَنْوَامِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھتا ہے اور اللہ کسی ناشکرِ گناہگار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ بوکم ناکھوں گے مومنوں اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان وَإِن كَانَ لُوْ عُفْرَةٍ فَنَغِرَةٌ إِلَى مِيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مِنَا كَسَدَتْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرتے کے سمجھو اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوڈ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ مکسان نہ ہوگا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِنْ إِلَىٰ أَجَرٍ مُسَمَّنْ فَاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِنْ لَهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَصِيحُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يقونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أما تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوه ولا تسأموا أما تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يا لكم أقسط عند الله وأقوى والشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حامرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أما تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ خُسُوْءٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْدٍ عَلِيمٍ مومنو جب تم آپس میں کسی نیاد معین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف سے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں اور عرص تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائدات کی تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے بانوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِذُوا كَاتِبًا فَرِهَانٍ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّلَ لِئْتُمْ مِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آفِرٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ حَاسِلَكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَرْعِبُ مَنْ يَشَاءُ والله على قبل شيء قدير آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمؤمنون كل رب آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين حجم من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحبِ امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے دھرے اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کے طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتی ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ایم نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اخرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصفنا على القوم الكافرين اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا لقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معافضہ نہ کیجو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لکھوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رہن فرما تو ہی ہمارا مددگار ہے سوہمز کو کافینوں پر خالی پارے گار 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 ہے سوہمز کو کافینوں پر خالی پارگ گار ہے